دوستو انڈیا نیوی اور انڈیا نیر فورس اس سمیں زبردست ایکشن موڈ میں آ رہی ہے انڈیا نیوی نے تو دوستو اتحاس رچ دیا ہے کیونکہ ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھا دیا ہے جو پوری دنیا میں کسی بھی دیش دورہ پہلی بار کیا گیا ہے انڈیا نیوی نے ایسا کیا کر دیا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ دوستو آپ کو بتائیں گے کہ چین کو ٹکر دینے کے لیے بھارت اب دنیا کا سب سے بڑا پرمانو بم گرانے والا بومبر خرید رہا ہے اس سے دوستو امریکہ بھی خوف کھاتا ہے اور چین اور پاکستان کی تو سٹے پٹے گل ہو چکی ہے ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چین کی اب لے سی پر خیر نہیں لے سی کے پاس نیوما ائر بیس کو اپگریڈ کرے گا بھارت اور وہاں پر اب بھارت کے سب سے خطرناک فائٹر جیٹ اتر پائیں گے ان سبی خبروں کے بارے میں دوستو ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے آگے لیکن دوستو ہم اپنا ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے سرحد پر کھڑے ہمارے بھارتی جوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں جے جوان اور جے ہند ضرور ضرور لکھیں تو دوستو چین اور پاکستان کی ٹو فرنٹ وار کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینائیں اپنی تیاریوں کو جور شور سے چلا رہی ہیں انڈین آرمی، انڈین ائر فورس اور انڈین نیوی تینوں ہی سنسطھائیں اپنی طاقت میں اجافہ کرنے میں لگاتار لگی ہوئی ہیں اور دوستو اسی کے بیچ بھارتی نو سینہ یعنی کی انڈین نیوی نے ابھی حال ہی میں ایک کارنامہ کر کے دکھایا جس سے کی اجنے اتحاس رچ دیا دراصل دوستو بھارت میں بنے ویمان وحق پوتھ آئین ایس وکراند پر تیجس لڑاکو ویمان کی پہلی بار لینڈنگ ہوئی بھارتی نو سینہ کے اتحاس میں یہ ایک پرمکھ میل کا پتھر ہے جسے آج حاصل کیا گیا آپ کو بتا دے دوستو کہ تیجس ویمان جو ہے وہ بھی بھارت میں ہی وکست کیا گیا ہے اور یہ جو آئین ایس وکراند ویمان وحق پوتھ ہے اسے بھی بھارت میں ہی بنایا گیا ہے اس لئے دوستو یہ موقع جو تھا یہ اور بھی خاص ہو جاتا ہے تیجس ویمان دوستو ہم جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈین ایر فوس کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس میں دوستو کچھ چینجز کر کے اسے نو سینہ کے لیے بھی بنا دیا گیا اور اس کے اسی ورزن کو دوستو ویمان وحق پوتھ آئین ایس وکراند پر اتارا گیا تھا جسے سششتر بل نے رکشا وی نرمان میں بھارت کی آتمنر بھرتا کے لیے ایک ایتیہاسک اپلپ دھی قرار دی ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ اس سے الگ روس میں نرمیت مگ ٹونٹی نین کے ویمان کو بھی بھارت کے پرثم سودیشی ویمان وحق پوتھ آئین ایس وکراند پر اتارا گیا آئین ایس وکراند سے ال سی اے کی اڑان بھرنے اور اس پر سفلتہ پوروک اتارے جانے سے نو سینہ کے لیے مہتوہ کانشی دوہرے انجن والے ڈیک آدھارت لڑاکو ویمان کے ہندوستان ایرانوٹکس لیمیٹڈ یعنی ایچ ای ایل کے وکاس اور ونرمان کا مارگ پرششت ہونے والا ہے نو سینہ نے دوستو اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ نو سینہ کے پائلٹس دوارہ ایل سی اے کو آئین ایس وکراند پر اتارے جانے کے ساتھ بھارتی نو سینہ نے آتم نربھر بھارت کی دشاہ میں ایک ایتحاسک اپلبدی حاصل کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایل سی اے کو آئین ایس وکراند پر اتارے جانے سے سودیشی لڑاکو ویمان کے ساتھ سودیشی ویمان وحق پوتھ ڈیزائن وکسیت اور نرمت کی جانے کی بھارت کی شمتہ پردرشت ہوئی ہے آپ کو بتا دے دوستوں کہ پچھلے سال ستمبر میں پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کے پرثم سودیش نرمت ویمان وحق پوتھ آئین اے سوکراند کو نو سینہ کی سیوہ میں شامل کیا تھا اور اب دوستو جب ایل سی اے تیجز کو اس کے اوپر لینڈ کرا لیا گیا ہے تو انڈیا نیوی نے پوری دنیا میں یہ کارنامہ کر دکھایا ہے ایک طرف تو دوستو جہاں انڈیا نیوی اپنے تیاریوں کو زور شور سے بڑھا رہی ہے تو دوستو ایسے میں بھارتی وائیو سے نہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے لے سی پر چین کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے نیومہ اے ایل جی کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد پل بھر میں لے سی پر کئی خطرناک فائٹر جیٹ اتر سکتے ہیں قریب دو سو چودہ کروڑ روپے خلچ کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر اس کے تحت رنوے کو دو پوائنٹ سات کلومیٹر بڑھایا جائے گا سیماورت علاقوں میں بنیادی ڈھانچوں کی وکاس میں کیندر سرکار جو ہے دوستوں وہ تیجی سے کام کر رہی ہے اس کے لیے سڑک اور پل سہت سٹریٹیجیکلی ایمپورٹنٹ جو بھی دوستو کام ہیں ان کو بہت تیز گتی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے اسی کڑی میں لدھاک میں لے سی کے پاس تیرہ ہزار فیٹ کی اونچائے پر ستھت نیومہ ائر فیلڈ کو فائٹر جیٹس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے بھارت اب پوروی لدھاک میں مہتوپون نیومہ ایڈوینس لینڈنگ یعنی اے ایل جی کو اپگریڈ کرنے کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے تاکہ چین کو ٹکر دی جا سکے آپ کو بتا دے دوستوں کی چین قریب تینتیس مہینے سے جاری ٹکراو کے دوران سبھی سیماورتی سینے ٹھکانوں کو مجبوط کرنے میں جھٹا ہوا ہے نیومہ ائر بیس کو دو سو تیس کروڑ کی لاغت سے اپگریڈ کیا جا رہا ہے جس میں دو پوائنٹ سات کلومیٹر رنوے کو بڑھایا جائے گا نیومہ ائر فیلڈ پر مئی کے مہینے سے کام شروع کیا جائے گا نیومہ ائر بیس تیرہ ہزار چار سو فیڈ سے ادھیک کیوں چائے پرستھت ہے اور چین کے ایل ایسی سے پچاس کلومیٹر سے بھی کم دوری پرستھت ہے اس لئے سیما سڑک سنگٹھن یعنی بی آروں کو یہ کام سوپا گیا ہے ائر بیس کا اپگریڈڈ ایڈوانس لینڈنگ دوہزار پچیس تک نیومہ ائر بیس کو اپگریڈ پوری طرح سے کر دیا جائے گا نیومہ پہلے سے ہی بھارتی وائی سینا اور سینا کے لیے ایک مکھے کیندر رہا ہے جو لگ بگ ایک سو نبھائی کلومیٹر دور لے ہوای چھیتر اور لے ایل اے سی کے بیچ مہتوپون انتر کو ختم کرتا ہے اپریل اور مئی دوہزار بیس میں پوروی لدھاک میں کئی چینی گھسپیٹ کے بعد سے سینکوں اور بھاری ہتھیار پرنالیوں جیسے ٹینکوں کی اگریم تیناتی کے لیے اس کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا نیومہ ائر بیس کے پون روپ سے تیار ہونے کے بعد اس پر کئی بڑے فائٹر جیت اٹھارے جا سکتے ہیں ورتوان سمیہ میں نیومہ ائر بیس کے نیومہ انت لینڈنگ سے اپاچے ہیلیکاپٹر چینوک ہیوی لفٹ ہیلیکاپٹر ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر اور سی ون تھرٹی دی شپیشل آپریشنز ائر کرافٹ کا سنچالن ہوتا ہے نیومہ ائر بیس کا استعمال سینکوں اور سین سامگری کی آپورتی کیا گیا ہے انڈین ائر فورس دوستو اس نیومہ ائر بیس کو اپگریڈ تو کر ہی رہی ہے ساتھ ساتھ دوستو بھارت دنیا کا سب سے بڑا پرمانو بم گرانے والا بومبر بھی خرید رہا ہے آپ کو بتا دے دوستوں کہ روس سے بھارت یہ بومبر خریدنے والا ہے روس نے سب سے پہلے ٹی یو ون سکسٹی بومبر کا نرمان انیس سو ستر میں شروع کیا تھا انیس سو ستاسی میں پریقشن کے بعد روس نے اسے اپنی وائیو سینہ کی بیڑے میں شامل کر لیا تب سے اب تک روس کئی بار اس ویمان کو اپگریڈ کر چکا ہے فیلحال روس کے پاس سولہ ٹی یو ون سکسٹی بومبر موجود ہیں اور دس نئے ٹی یو ون سکسٹی بومبر کا نرمان چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں دوستوں کی چین اکثر بھارت سے سیما پر علجنے کا پریاس کرتا رہتا ہے دو سالوں بعد اب بھارت چین کو موہ توڑ جواب دینے کے لیے دنیا کے سب سے شکتی شالی بومبر کا خرید کرنے جا رہا ہے بھارتی وائیو سے نہ جلد ہی روس سے ٹی یو ون سکسٹی خرید سکتی ہے روس کے اس گھاتر بومبر کو اس کے رنگ کے روپ کی وجہ سے وائٹ سوان بھی کہتے ہیں اگر بھارت واپس بالا کورٹ جیسی کوئی ائر سٹرائک کرتا ہے تو اس ائر سٹرائک کو انجام دے کر واپس آنے میں بھارتی سینا کو محض پندرہ سیکنڈ کا سمیں لگے گا اتنا خطرناک ہے یہ بومبر اور اس سے دوستو چین کی روح کام پر رہی ہے تو دوستو ویڈیو میں ہمارے پاس آپ کے لیے ایک جروری انفارمیشن ہے دراصل آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں انڈین آرمی کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی مرچنڈائز کے لنکس دیئے گئے ہیں آپ کو اگر ہمارا کام پسند آتا ہے تو ضرور آپ ان لنکس پر کلک کیجئے اور یہ پروڈکس خرید کر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں دھنیواد موسیقی